مفتی صاحب پاکستانی پارلیمان سے قراردیں آئیں ہیں اور ہماری پروٹیکل لیڈرشپ نے مشترکہ آواز اٹھا ہے یہ قوم بھی مشترکہ آواز اٹھا رہی ہے لیکن کیا مسلم دنیا کو ایزے ہول کس قسم کی پوزیشن اکتیار کرنی چاہیے اور وہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا صرف باتیں ہی کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہرحال کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہماری حکومت نے اور پارلیمان نے کم از کم نوٹس لیا اس کا مہنے پاس سامنے وہ قراردات نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے لیکن بظاہر یہی ہے کہ مذمت بھی گئی ہوگی تو اب صورتحال ایسی ہے کہ مغری ملکوں کی جلتیں اب اتنی بڑھتی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کہ اب صرف مذمت کی قراردات یا صرف ایک مرتبہ اس کے اوپر زبانی احتجاج یہ کافی معلوم نہیں ہوتا بلکہ کسی عملی اقتام کی ضرورت ہے جس سے ان کو پتہ چلے کہ مسلم دنیا کس طرح ان کو اور وہ عملی اقدام کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں اگر آخر ایک بات تو یہ تھی کہ اوائی سی کا استعمال سوارے میں بلائے جاتا اور اوائی سی جو ہے وہ مشترک پولیس افتیار کرتی کہ ان سے مسلوحات کا ان کے بائیکار کرتی اسی طرح ان کے ساتھ سپارے تعلقات پر نظر سانی کرتی اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم اچھ کم آباز پاکستان نے اٹھائی پرکی نے اٹھائی تو کم اچھ کم ان کو ہتنا تو کریں کہ جو صفیر ہیں ان کو بتایا جائیں کہ یہ جذبات ہیں اور بہتر میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم اگر اپنے سپیر کو واپس بھیج دیں اور اپنا سپیر بلالیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یہ کم سے کم معاملہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں مرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس کے آلنگیزیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا یہ خود بیٹھیں گے مفتی صاحب ایک سوال پوچھ لوں آپ سے یہ عرب دنیا میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دوڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ اور واشنگٹن اور ٹرمپ کے ڈر سے کچھ بھی بولنے سے گریز آج کل کرتے ہیں اس بات سے بھی گریز کرتے ہیں کہ چاہے ان کا ایمان ہی چلے جائے اس پر بھی انہیں خوف نہیں ہیں لیکن ٹرمپ کی نراضی کا زیادہ شکھ خوف ہے بہت خطرناس صورتحال ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے اسرائیل کو نصر کیا کہ تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ معادات ہو رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پوری طرح مغرب دنیا جو ہے وہ اس کے غلام بن گئے ہیں تو اب یہ ہی کہا جا سکتا ہے باقی اصل کام تو آئیسی کا تھا کہ آئیسی اس کے اوپر آباد اٹھاتی اور نصر باواد اٹھاتی پہ کہ کوئی عمل اتنام کرتی اور کم اس کم ہم مسلمان سے تو اپیل کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہو یا کہیں کہ بھی ہو کہ وہ ان کی مسنوات کا بائیکار کریں اگر اب بھی ہم ان کے سامان خریدتے رہیں گے اور ان کو درامت کرتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ہماری غیرت ایمانی سے بلکل خلاف بات اور نبی کریم شروع آسیم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہو گئے